ایک بہت نے مزید کوئسن کیا تھا کہ کیا امام کے پیچھے مرد حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ کے نزدیک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جس کے دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ لا صلاتہ الا بفاتحہ دل کتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطرہ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ جو تم سے آسان ہو نماز میں وہ قرآن پڑھ سکتے ہو اس آیت کا تقاضی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری فرض نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر فرض ہو مثال کے طور پر ہمیں ایک آیت پڑھنا آسان محسوس ہوتا ہے یا مجھے سورہ اخلاص پڑھنا آسان محسوس ہوتا ہے تو پھر میں کیسے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس آیت کے مضمون کو رد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دوں تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کر ایک نتیجہ اخص کیا جائے لہٰذا احناف یہ کہتے ہیں کہ فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے تو یہ ثابت ہوا کہ جو تمہیں آسان ہے وہ قرآن پڑھو اور پڑھنے کا اطلاع کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے عربیق میں قرآن کا لفظ کم از کم ایک آیت پر بولا جائے گا تو کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض اس آیت سے ثابت ہوا اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اشارت فرمایا لہذا بتا چلا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب یہ تو ایک مطلقن ہو گیا اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں احناف نے واضح طور پر یہ حدیثیں جمع کی ہیں مصنف ابن ابی شائبہ میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کے لئے بھی اس قراءت ہے امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کے لئے بھی قرآن پڑھنا ہے لہذا مقتدی امام کی پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا اب بس یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو سرکار نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں تو احناف یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں کیونکہ اس کی نظیر ایک پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار نے شاہد فرمایا کہ لا ایمانا لملا امانت لا اس شخص کا ایمان نہیں جو امین نہ ہو امانت میں امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو کیا اب امام شافر احمد علیہ یہ کہیں گے کہ جو امانت میں خینت کرے اس کا ایمانی ضائع ہو جائے گا نہیں وہ بھی اس پر کہتے ہیں کہ یہاں پر کامل ایمان کی نفی ہے نہ کہ نفس ایمان کی احناف یہ کہتے ہیں بس اسی طرح یہ حدیث کے اندر معاملے میں بھی ہے سورہ فاتحہ والے معاملے میں کہ لا صلات اللہ بھی فاتحہ تلکتاب کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں جیسے کہ اس حدیث میں کہ جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں تو یہ دونوں مفہوم لے کر پھر احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ یا دوسری سورت جو ہم ساتھ ملاتے ہیں کوئی قراءت نہیں کر سکتا کرے گا تو گناہگار ہوگا